بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس انلائن کلاس میں آپ کو خوشام دیت کہتے ہیں جمعہ دہم مضمون مطالعہ پاکستان اور لیکچر نمبر تری اس سے پہلے ہم نے ذلپکار علی بٹو کے دور حکومت تک پڑھا تھا آج کے لیکچر میں ہم جنرل زیاء الحق کے دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ انیس سو ستتر سے لے کر انیس سو اٹسی تک پر مشتمل تھا تقریباً ان گیارہ سالوں میں خصوصاً انہوں نے اسلامی قوانین کے نفاظ کے لئے انتہائی کوششیں کی تھی جس کا ہم ڈیٹیل سے یہاں پر ذکر کریں گے سب سے پہلے تو جنرل زیاء الحق کے دور حکومت سے پہلے مختصر سا پڑھتے ہیں کہ ذلپکار علی بٹو کا دور حکومت تھا اور بعد میں اس کو نائنٹین سوئنٹی سیون میں پانسی دی گئی پانسی کی وجہ نواب احمد خان کے قتل کیس کا تھا جو کہ اس پر ثابت ہو گیا عدالتی کاروائی کے حساب سے اور بعد میں زیاء نے ان کو پانسی دی اس کے بعد زیاء الحق نے نوے دن کے اندر انتہابات کرانے کا وعدہ کیا اس کے بعد زیاء الحق نے ایک آئینی پارمولہ بھی پیش کیا تھا انیس سو اکسی میں اور تریتر کے آئین کو کلادم قرار دیا گیا لیکن بعد میں انیس سو تریتر کے آئین کو بھی بحال کیا گیا اچھا جنرل زیاء الحق نے تیس دسمبر انیس سو پچیسی کو ملک میں مارشاللہ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل زیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں اسلامی قوانین کو ناپس کرنے کے لیے کپی کوششیں کی جبکہ عوام کی بھی یہی تقاضہ تھا یہی خواہش تھی کہ اس اسلامی ملک میں اسلام کے نام پہ جو آزاد ہوا تھا یہاں پہ اسلامی قوانین وہ لاغو کی جائے تو اس میں سب سے پہلے زکاة اور عشر زکاة آپ جانتے ہیں اور عشر بھی زکاة ہے جو پسلو وغیرہ پہ ہم دیتے ہیں تو اس کو عشر کہتے ہیں اور زکاة کے لیے ڈائی پیسد کا حساب وہ آپ جانتے ہیں دو اشار یا پنج بھی ہم میتمیٹکلی اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ اگر کسی کے رکوم بینکوں میں جماتے تو بینک کو بھی یہ حکم جاری تھا کہ ان رکوم میں سے ڈائی پیسد کے حساب سے اس سے زکاة وہ کار سکتا تھا اور یہ زکاة غریب لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی بعد میں تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ تھا اس کے ساتھ ساتھ زیانی زکاة پاؤنڈیشن کا ادارہ بھی قائم کیا باقعدہ ایک ادارہ قائم کیا کہ اس زکاة پاؤنڈیشن سے غریبوں کو مالی امداد پراہم کی جائے گی اور اس زکاة پاؤنڈیشن میں انہوں نے پہلے کس کے طور پر یا بنیادی طور پر انہوں نے اس دور میں تقریباً 1982 میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا اور اس وقت اس پاؤنڈیشن کے لیے زیاء الحق نے تقریباً دس کروڑ روپے مختص کیے تھے اچھا اس کے بعد وپا کی شریع عدالتوں کا قیام ہی اگرچہ ملک میں آلڑی عدالتیں موجود تھی لیکن عدالتی کاروائی کو مزید تیز کرنے کے لیے اور اسلامی اصولوں کے مطابق پیسلے کرنے کے لیے زیاء الحق نے صوبائی سطح پر جو ہائی کورٹ ہے اس میں تین ججو پر مشتمل ایک بنچ قائم کی اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی تین ججو پر مشتمل ایک نیا بنچ قائم کیا اور یہ اپیلٹ بنچ کہلاتا تھا یعنی اس میں آپ اپیل بھی کر سکتے تھے تو یہ بھی ایک اچھا سٹپ تھا اچھا ان شریع عدالتوں کا ایک اہم کام یہ تھا کہ کوئی بھی قانون سازی جب ملک میں ہوتی تھی تو یہ ان قوانین کو مد نظر رکھتے اور اگر اس قانون میں کوئی بھی غیر اسلامی سٹپ ہوتا تو یہ عدالتیں ان کو یک سر ختم کر سکتی تھی ان کو یہ اختیار حاصلتا اچھا اس کے بعد پھر چوتے سٹپ پہ آتے ہیں خلفہ راشدین اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں اگر کوئی گستا ہی کرے تو اس کے لئے کیا سزا مختص ہوگی تو عزیز طلبہ اس سٹپ میں دپا دو سو اٹن میں اس دفعے کے تحت اگر کوئی مسلمان ہویا غیر مسلم اور ان گستاہیوں میں وہ مرتقب پایا گیا اگر انہوں نے خلفہ راشدین یا اہل بیت یا صحابہ کرام کی شان میں اگر گستا ہی کی تو اس کی سزا انہوں نے مقرر کی تھی تین سال قید اس کے ساتھ جرمانہ یا عدالتوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ یہ دونوں اکٹے جرمانہ اور قید اکٹے اس پہ اس مجرم پہ لاغو کریں تو وہ یہ بھی کر سکتا تھی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ چاروں سٹپس اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں والسلام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما